میرے پیاری ویورز کو میرا پیار بھر اسلام آج میں بنانے جاری ہوں لیون چکن چٹ کھارا جو کہ بہت ہی یمی بنتا ہے تو دلی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چکن لی ہے چلی سوس لیا ہے میٹرنی ریزر لیا ہے نمک لیا ہے لیمن سوس لیا ہے چلی گرلک پیسٹ لیا ہے بلیک پیپر ہے یہاں فوڈ کلر لیا ہے گرم مسالہ ہے کٹیو لال مرچ ہے اور خلدی ہے دھنیا پورڈر ہے تو یہاں پہ میں نے چکن میں کٹس لگا لیا ہے میں نے لیک پیس اور تھائی پیس لیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سب اور اس کو میں نے سارے پیسز کو کٹ لگا لیا ہے اور اچھے سے کٹ لگا چکی ہوں میں میں ریزی کے اندر Всемpte کے جوس میں شاید کر رہا ہوں اور اس میں ایمہ باعدہ کر رہا ہوں اس میں نمک ایمہ باعدہ کریں system ٹو ٹی سپون میں اس میں نمک اٹھ کروں گی اور پھر اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے نمک دھیان لکھئے گا زیادہ نہیں ڈال لیجئے گا کیونکہ ہم نے سو سپیس میں اٹھ کرنا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی لیمن اور نمک کو تاکہ اس کے اندر اچھے سے جبز ہو جائے لیمن چکن چٹ کھا رہا ہے تو لیمن تو لازمی اس میں ڈالے گا اور اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی ڈھکے تاکہ اچھے جس میں لیمن اور نمک جبز ہو جائے چکن میں تو اس کے بعد پھر ہم باقی مسالے اٹھ کرتے ہیں یہاں میں اب اٹھ کروں گی آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے میں نے لال کٹیو ایمیٹ جس میں میں اٹھ کر رہی ہوں تری ٹیبل سپون اور آپ چاہیں تو مسالے اور بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں میں نے حلدی اٹھ کی ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون حلدی اٹھ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اٹھ کرنے کے بعد اپگرے کے بعد اٹھ کروں گی one ٹی سپون LOOK اٹھ کیا ہے جمید اس کے بعد ہس میں گرم مسالا اٹھ کریں گے گرم مسالا میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون گرم مسالا دھنیا ہے اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی ادراک لیسن کا پیسٹ ادراک لیسن کا پیسٹ ہم اٹھ کریں گے 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون ندرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چلی ساوس چلی ساوس ہم ایڈ کریں گے اس میں 3 ٹی بل سپون 3 ٹی بل سپون چلی ساوس میں نے ایڈ کر دیا ہے اور دیان رہے ہم نے نمک بھی ڈالاتا ہے نمک بہت دیکھ کے ڈالیے گا زیادہ نہ ڈال جائے اس کے ساپ سے رکھے گا نمک اور یہاں چلی ساوس میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں اب میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایڈ کروں گی اور فوٹ کلر یہاں میں نے ریڈ ایڈ کیا ہے آپ لوگ یلو کلر فوٹ یوز کیجئے گا یلو کلر ایڈ کیجئے گا اس میں اوکے اور اب ہم سارے مسالوں کو اچھے سے چکن میں لگا دیں گے دیان رہے جو ہم نے کٹس لگایا ہے کٹس کے اندر بھی مسالے آپ کے جانے چاہیے بہت اچھے سے میرینیشن کرنی ہے اور سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں دیکھیں میں نے سارے مسالے اچھے سے مکس کر لیا ہیں اور بہت اچھے سے میرینیشن ہو گئی ہے اور اب میں اسے دو سے تین گھنٹے چھوڑ دوں گی دو سے تین گھنٹے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے لیمن چکن چٹکارے کو فرائی کریں گے اور یہاں میرے دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب میں نے اس میں کون فلور ایٹ کیا ہے کون فلور میں نے 2 ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر کے اب میں اسے فرائی کر رہی ہوں اور یہاں ون بائی ون میں پیس فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور بس ایک ایک کر کے اس طرح سارے فرائی کر لینا ہے اور یہ سارے فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ون بائی ون تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اسے فرائی کر لیں اور یہاں میرا لیمن چکن چٹکھارا ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ